اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیون کن ڈو ایٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یار آپ اپنے چینل کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ منٹائز ہوگا کے نہیں تو شاید آپ تھوڑے سے سرپرائز ہو جائیں لیکن فرنڈز یہ پوسیبل ہے کہ آپ اپنے چینل کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یار آپ کا چینل اگر ریویو میں جائے گا تو ریجیکٹ تو نہیں ہوگا ایکسپٹ ہو جائے گا آپ کا چینل جو ہے وہ منٹائز ہو سکتا ہے کے نہیں تو فرنڈز اب یوٹیوب نے نیو اپ ڈیٹ جو دی ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یار آپ کے چینل پر کسی قسم کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی دیکھیں اب یوٹیوب نے چار چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں جیسے ہی آپ کا چینل منٹائز ہونے کے لیے جائے گا ریویو میں جائے گا تو چار چیزیں جو ہیں وہ یوٹیوب چیک کرے گا یوٹیوب نے خود بتایا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے مین تیم اب کافی زیادہ دوست سمجھ رہے ہوں گے کہ یار مین تیم جو ہوتا ہے وہ تھامنیل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یا ایسی ہی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن فرنڈز یہاں پہ میں بتا دوں کہ مین تیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کونٹینٹ کس بارے میں یعنی مین تیم یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ویڈیوز میں بنا رہے ہو یا آپ کی ویڈیوز کس چیز کے ریلیٹڈ ہیں یعنی اس میں کوئی ہیٹ فل سپیچ تو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو لوگ دیکھیں گے تو اس سے ان کا لوسٹ ہوگا یا اس طرح کوئی حرم فل ہو سکتی ہے تو یہ ہو گیا فرنڈز آپ کا مین تیم یعنی مین کونٹینٹ پہ آپ اس کو سمجھ لیں یعنی مین کونٹینٹ آپ کا جو ویڈیوز میں آپ بنا رہے ہیں وہ کس چیز کے ریلیٹڈ ہے آپ کس چیز کے ریلیٹڈ بنا رہے ہیں آپ ایسا تو نہیں ہے کوئی ہیکنگ کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا رہے ہوں یا ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تمام ویڈیوز میں کوئی ہیٹ فل سپیچ پڑی ہوئی ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی نفرت انگیز باتیں کر رہے ہوں تو اس طرح کا چینل جو ہے وہ منٹائز نہیں ہوگا یہ ہوگیا فرنڈز مین تیم آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی اب دوسری بات کر لیتے ہیں فرنڈز موسٹ ویوز ویڈیوز اب یہ کیا ہے کہ فرنڈز آپ کے سب سے زیادہ ویوز کس ویڈیو پہ آئیں گے یوٹیوب اب اس چیز کو منیٹر کرے گا کہ جو سب سے زیادہ آپ کی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں سب سے زیادہ جو ویوز آئے ہیں یوٹیوب اس کو چیک کرے گا کہ آیا اس میں کسی قسم کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہوئی کوئی اس طرح کا کونٹینٹ تو نہیں ہے کوئی اس طرح کا میس یوز ورڈ تو نہیں یوز کیا گیا یا اس کے علاوہ اس کے ٹیکس تھم نیل میں کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے یہ چیز یوٹیوب چیک کرے گا دوسرے نمبر پہ اب تیسری چیز جو یوٹیوب چیک کرے گا فرنڈز وہ ہے نیویسٹ ویڈیوز تو یار یوٹیوب یہ بھی چیک کرے گا کہ یار نیویسٹ ویڈیو میں کوئی ایسی کونٹینٹ تو نہیں ہے جو یوٹیوب کی پولیسی کو یا یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنڈ کے اگنس جا رہا ہو اب چوتھی جو مین پوائنٹ ہے اور جو مین چیز ہے فرنڈز وہ ہے اب دیکھیں یوٹیوب یہ بھی کہہ رہا ہے فرنڈز کے چوتھے نمبر پہ وہ یہ بھی چیک کرے گا کہ آپ کی کس ویڈیو پہ سب سے زیادہ واش ٹائم آیا ہے دیکھیں میں ویوز کی بات نہیں کر رہا ہواچ ٹائم کی بات کر رہا ہوں ویوز کے بارے میں بتا چکا ہوں اب چوتھے نمبر پہ چیک کرے گا کہ واش ٹائم کس ویڈیو پہ زیادہ آیا ہے تو اب اس میں بھی یہ بتا رہا ہے دیکھیں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی یہی چیز بتا رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز کا واش ٹائم دیکھا جائے گا کہ یار یہ کہاں سے آیا ہے اور دوسرا اس کے تھامنیل ٹیکس اس کے علاوہ جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی چیک کرے گا یوٹیوب کہ آیا ان چیزوں میں تھے اس نے کوئی وائلیشن تو نہیں کی یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن یا سٹرائک کے اگنسٹ تو نہیں گیا اب ان چیزوں کو یوٹیوب لازمی چیک کرے گا فرنڈز اب یہ چار چیزیں جو ہیں اگر آپ کی صحیح جا رہی ہیں تو آپ اس چیز کی شورٹی لے لیں مجھ سے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ لازمی منٹائز ہوگا اب دیکھیں ایک کوئسٹن جو ہے وہ کافی لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یار اگر ہم مکس ویڈیوز بنا جاتے ہیں یا میرے چینل پہ مکس ویڈیوز ہیں تو آیا وہ جو چینل ہے وہ منٹائز ہوگا کے نہیں تو دیکھیں فرنڈز یہاں پہ میں آپ کو آر ریڈی بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسا چینل منٹائز ہوگا ایسا نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو وہ غلط کہہ رہے ہیں اگر آپ ہنڈرڈ یوٹیوپرز بھی دیکھیں تو اس میں نائٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ ان کا مکس جو ہے کونٹینٹ پڑا ہوں ہوتا ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یار اس کا چینل منٹائز نہیں ہوگا یا فار ایگزمپل اگر آپ ریویو کے لیے آپ کا چینل جاتا ہے تو آپ کا چینل منٹائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے چینل پر مکس جو ہے وہ کونٹینٹ پڑا ہوا ہے تو مکس کونٹینٹ میکسیمم جو چینلز ہوتے ہیں ان پر پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے فرنڈز کے جس وقت وہ بالکل شروع میں چینل کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ یار ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں ان کو سبسکرائبرز چاہیے ہوتے ہیں تو ان کا مشن کچھ اور ہوتا ہے اب آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یار ٹھیک ہے بس ہم اسی طرح چلاتے رہیں گے آپ جتنے بھی بڑے یوٹیوپرز دیکھ لیں اگر آپ ان کی پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں تھوڑی سی آپ کو مکس ویڈیوز دکھائی دیں گی لیکن جیسے ہی ان کا چینل گروت کیا ان کے ویوز آنا شروع ہوئے سبسکرائبرز آنا شروع ہوئے تو ان کا مین جو ٹارگٹ تھا وہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں یعنی آپ نے مین ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں ان شورٹ فرنڈز پہ میں ایک چیز آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں کہ یار یوٹیوب کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کونٹینٹ جو ہے وہ مکس ہے کے نہیں یعنی آپ نے کس چیز کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی ہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا بس ایک چیز سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے وائلیشن نہ کی اور جو کونٹینٹ ہو وہ آپ کا اریجنل کونٹینٹ ہو یعنی آپ نے کہیں سے کوپی نہ کیا ہو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل پہ کلک کر کے اول پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح یوٹیوب کی اپ ڈیٹ سے آپ واقف رہیں تو فرنڈز میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ